ویلکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ چکر آنے کی کون کون سی علامات ہیں چکر کیا ہوتے ہیں اور چکر کیوں آتے ہیں اور چکر آنے کی صورت میں میں کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ آئے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک غیر معمولی کیفی ہے جس میں خود کو یا عدد کی چیزوں کو گھومتے ہوئے محسوس کرنا یا توازن کو برقرار نہ رکھ سکنا چکر کہلاتا ہے چکر آنے کا تعلق جسم کے توازن سے ہوتا ہے اور بہت ہی کام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے دونوں کان سننے کے علاوہ ہمارے جسم کا توازن برقرار رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں اکثر لوگوں میں چکر آنے کی شکایت پائی جاتی ہے لیکن وہ اس بات سے نہ واقف ہیں کہ نئے چکر کیوں آ رہے ہیں تو اب بات کروں گا کہ چکر آنے کی کون کون سی علامات ہیں تو ناظرین چکر آنے کی مین علامات میں سرکہ درد ہونا دھندہ پن نظر آنا توازن برقرار نہ رہنا پسینہ آنا تھکاوٹ محسوس ہونا چکر آنے کی مین علامات ہیں تو ناظرین اب بات کروں گا کہ چکر آنے کی صورت میں میں کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے بلان مقامات پر کام کرنے سے گریز کریں اپنی اٹھنے بیٹھنے اور کام کرنے کی حرکت کو آہستہ کریں کان کے حالات استعمال کرنے سے پریز کریں پیدل چلنے کے دوران فاصلے پر توجہ رکھیں نہ کہ پیروں پر سر چکرانے کے دوران ڈرائیونگ سے پریز کریں اور ناظرین اگر آپ لوگوں کو چکر آ رہے ہیں تو اپنا بلڈ پریشر ہر صورت چیک کریں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہونے یا بہت کم ہونے کی صورت میں بھی چکر آتے ہیں اوکے دوستو تھانکس روچنگ میو ویڈیو اللہ حافظ